السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسے دس خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ جن کے دیکھنے والے کو دولت بہت ملتی ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے خواب میں روٹی کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب دولت نعمت عیش و عشرت کی زندگی گزرنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اور خواب میں روٹی جمع کرنا دولت جمع کرنے کی علامت ہوا کرتا ہے یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے اناج دیکھنا یا اناج کھانا کسی شخص نے خواب میں اناج دیکھا ہے یا اناج کھایا ہے تو یہ بھی حلال مال دولت ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے رزق میں برکت کی علامت اور نشانی ہوتا ہے یہ بھی اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے زکاة دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زکاة ادا کر رہا ہے اس کے مال میں جو بھی زکاة بن رہی ہے وہ اس کو دے رہا ہے تو یہ خواب بھی مال اور دولت ملنے اور اسی طریقے پر بزرگی پانے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یہ بھی بہترین اور عظیم شان خواب ہے چوتھا خواب ہے کیلہ دیکھنا یا کھانا کسی شخص نے خواب میں کیلہ دیکھا ہے یا کھایا ہے جس نے کیلہ دیکھا ہے یا کھایا ہے اگر وہ مالدار ہے تو اس کے مال میں بے انتہا اضافہ ہوگا بڑھے گا دولت میں ترقی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا دیندار ہے اس کے اندر دین کا غلبہ زیادہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اس کے لیے وہ خواب اس کے دین میں بڑھتری اور ترقی کا ذریعہ ہوگا اور اس کی دینداری میں اضافہ ہوگا پانچوہ خواب ہے کشمش دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کشمش دیکھیں تو یہ بھی رسط میں برکت کی دلیل اور علامت ہوتا ہے انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کے رسط میں اللہ کی جانب سے برکت سے نوازہ جائے گا چھٹا خواب ہے ارقِ غلاب دیکھنا کسی شخص نے ارقِ غلاب دیکھا ہے خواب میں تو یہ خواب بھی مال و دولت ملنے یا مال و دولت میں برکت اور ترقی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے ساتوہ خواب ہے چابی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چابی کی جس کو تالی بولتے ہیں وہ دیکھی ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور رسط میں برکت کی دلیل اور علامت ہوتا ہے خواب میں چابی دیکھنا خیر کے دروازے کھلنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور شر کے دروازے بند ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے آٹھوہ خواب ہے تیل سے بھری ہوئی بوتل یا برتن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تیل سے بھری ہوئی بوتل یا برتن دیکھا ہے تو یہ خواب بھی مال کی کسرت اور زیادتی پر دلالت کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کا مال اور حلال روزی کے اس کے لیے زیادہ دروازے اور زیادہ راستے کھلیں گے نوہ خواب ہے جنگل کے اندر اکیلا ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل کے اندر اکیلا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور خواب دیکھنے والا اپنی کمائی سے بہت سارا مال جمع کرے گا اس کی تعبیر یہ ہے خواب میں اپنے آپ کو جنگل میں اکیلا دیکھنا دسوہ خواب ہے سمندر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سمندر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھی رزق حلال اور دولت حلال طریقے پر ملنے کی علامت ہے یہ خواب اور اسی طریقے پر شہد دیکھنا خواب میں دسوہ خواب ہے خواب میں شہد دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شہد دیکھا ہے تو یہ خواب بھی رزق اور حلال طریقے پر دولت جمع کرنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے شہد کھانا بھی نیک بختی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اگر شہد کھانے کا خواب کوئی بیمار دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو بیماری سے چھٹکارہ ملے گا انشاءاللہ صحت اور شفا نصیب ہوگی تو دوستوں یہ وہ دس خواب ہیں جن کو دیکھنے کی تعبیر مال کسرت سے ملنا ہوتا ہے یعنی اگر ان دس خواب میں سے کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مال کی زیادتی اور کسرت نصیب ہوگی یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے ان خوابوں کے علاوہ کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب رات میں دیکھا یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ پوری معلومات خواب دیکھنے والے کے بارے میں بتائیں پھر ہم آپ کی تعبیر انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کی ویڈیو میں فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ